انیہ کی سب سے زلیل قوم وہی تھی کون یہودی انیس سو پیٹالیس انیس سو سیٹالیس تک ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی یہودیوں کو انیس سو سیٹالیس تک ہر جگہ سے مارے گئے ہمیشہ عمر فاروق نے خیبر سے نکالا اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے ان کو سرزمین انبیاء سے نکالا ہر جگہ پر ان کی پٹائی ہوئی یہاں تک کہ انیس سو چالیس اکتالیس اور پیٹالیس میں ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں چھے لاکھ یہودی کو مارا جاپان کے اندر یہودیوں کو مارا گیا سب سے زلیل اور رزیل قوم اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیکن اس قوم نے آج جو ترقی ہے کی ہے انیس سو پین سیٹالیس کے بعد سے انہوں نے جو ترقی کی ہے پہتائی پچھلے پچھتر سال میں ترقی کے اتنے منازل تی کیے اتنا سفر کیا اور اتنی سٹرونگ قوم بنی تعداد کے اعتبار سے ڈیڑ کرو اور پوری دنیا میں آج پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کی کمپنی پوری دنیا کی سرکار پوری دنیا کی سارے ممالک کے بادشاہ پرائم منشٹر پریزڈین سب کے سب اگر کسی کا غلام ہے تو وہ یہودی کا غلام جو قوم دردر بھٹک رہی ہو اب پچھلے پیٹالیس سال میں پچھتر سال میں اس قوم نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج سپر پاور طاقت بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے کیوں اس کے نوجوانوں کی قربانی کی وجہ سے ان کے نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا نوجوان تو آج کل سلمان خان کا فلم دیکھ کر ٹن ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان تو آج کل کے زمانے میں تھوڑا پیسہ ہوا تو رجن گندہ مو میں ڈال کر پتی ڈال کر ایک دم ہمیں جات مو بھرا ہوا رہتا ابھی لکنوں سے آ رہے تھے ہم اتر پردیش کے جلسے میں ہائیوے پہ چل رہے تھے تو ہم نے پوچھا بھائی ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہو چکا ہے سوا گھنٹہ ہو چکا ہے اور کتنا آگے چلنا ہے مو میں پڑیا کیا مولتا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ وہیں پر رہو ہم دیکھ لیں گے نیویگیشن میں کتنے دوری پہ چلنا اٹھارہ بیس پڑیا کھا گیا وہ جب سے پانچ سے چھ گھنٹہ میرے ساتھ رہا ختم ہوتا پھارتا مو میں ڈالتا میرے خیال سے پورے پانچ چھ گھنٹے میں اٹھارہ سے بیس مرتبہ اللہ کا نام لیا نہیں ہوگا لیکن پڑیا کھا گیا پیسے بھی گئے اور باڈی کے اندر آپ میرے خیال سے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جو پتی ہے تمباکو وہ نقصان دے ہے سپاری بہت سے لوگ کھاتے ہیں اس سے آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جو تمباکو سے آپ کے اندر کو ابڈومین سسٹم کو ڈوڈ ڈیمیج کرتا ہے جس سے کینسر اور ملک بیماری ہوتی ہے آپ اس کو اگر کھاتے ہیں تو وہ آپ کے اندر اور سسٹم کو ختم کرتا پیسہ بھی خرچہ ہوا آپ کا اب مو بھی آپ کا خراب ہمیشہ اس سے عجیب طرح کی سمیل آتی رہیں گی اور پیسہ بھی آپ کا گیا یہودی بچہ دیکھ لیجئے وہ کبھی بھی رجنی گندہ یا پڑیا شیکھر کومل ویمل کیا کیا ہے وہ سب نہیں کھاتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں کھاتا ہمارا بچہ کھاتا ہے ان کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی گول سیٹ نہیں یہودیوں یہودی بچہ ماں کے پیٹ سے شاید گول لے کر پیدا ہوتا مقصد لے کر پیدا ہوتا ان کے ماں باپ کے ایسی ٹریننگ ہوتی ہے پیٹ میں پروریش ہوتی ہے پیٹ میں یہودی بچے کہ تم کو کیا بننا ہے سائنٹسٹ بننا ہے تو ماں بہتر ڈرائی فروٹ وغیرہ کھاتی ہے اچھی اکھروڑ بادام کاجو پشتا کسمیز دوت وغیرہ فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں ہری سبزیاں کھاتی ہے تاکہ بچے کے اندر انرجی پیدا بچہ صحت مند پیدا شارپ مائن پیدا دیکھ لیجئے انگریز کون یہودی اور ہم میں کوئی ماں ایسی ہے جو اس طرح کی اب حفاظت کرے کیئر کرے نہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی نہیں کرتے ڈاکٹر کہتے ہیں اب کہ ایسا کرو کہ تم کھانے میں یہ سامان لو یہ سامان لو فروٹس کھاؤ اور ناریل کا پانی پیو اور ڈرائی فروٹس کھاؤ سبزیاں کھاؤ تلے ہو سامان مت کھاؤ کھانا ڈھنگ سے کھاؤ کیوں بچہ سٹونگ ہونا آپ کے بچے کے مائن اور اس کا دماغ شارپ مائن ہونا ہے ہمارا بچہ آج کل کر بھتل لو ہے 20 سے 25 سال کا نوجوان ہمارا بس ایسے لگتا ہے کچھ نہیں اتا پتا لڑنے میں آگے جھگڑا کرنے میں آگے سیل فی لینے میں آگے موبائل چلانے میں آگے لیکن ٹیلنٹ کے اعتبار سے زیرو ٹیلنٹ کے اعتبار سے یا تو موبائلوں کے اندر میں وہ ڈریم الہون میں پیسی خرچ کریں گے 10 روپے 11 روپے 50 روپے ہوا کی نہیں ہوا کئی ہزار کڑور کا بھارت کے بی سی سی آئی کو فائدہ ہوا آپ دیکھیں خوب واللکب دیکھ کر کہ آپ کو کیا پیسہ کتنا نفع ہوا ذرا بتائیے کچھ نہیں دین کے معاملے میں ہمارا جوان پیچھے اسی لئے بہت ہی امپورٹین اور حساس وقت ہوتا میرے نوجوان آپ کا پندرہ سال سے لے کر چالیس سال تک یا آپ کے کامیابی اور آپ کے اچھا انسان ہونے کا سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی لیے یا اپنی دنیا اپنی زندگی کے لیے یا دنیا اور سماج کے لیے آپ کیا کر سکتے یہ طبیب اللب ہوتا ہے لیکن ہمارا بچہ ان میں غور نہیں کرتا دیان نہیں دیتا ہے یہودی بچہ محنت کرتا تعلیم پر معیشت پر تجارت پر اور یونیٹی پر یہ تین چیزوں پر محنت کر کے تفصیل طلب ہے ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا باتیں ہو سکتی ہے اس پہ میں نے کیا ہے کہ یہودی کیسے کامیاب ہوئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی یہ قوم زلیل ہے لیکن دنیا میں دیکھ رہے ریزلٹ الٹا ہے دنیا میں سب سے آگے یہودی ہے یہودیوں نے غلام بنایا ہوا ہے اور آپ کو سر سے پیر تک جو ہم لوگ اگر دس پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ان میں سے دو یا تین پروڈکٹ یہودی کا ہوتا ہے آپ بتائیے جب آپ نہ آنے جاتے ہیں تو سابون استعمال کرتے ہیں لکس سابون استعمال کرتے ہیں لائپ بوائی سابون استعمال کرتے ہیں ڈیٹول سابون استعمال کرتے ہیں ڈیٹول لیکویٹ یوز کرتے ہیں آپ یا پیر سابون استعمال کرتے ہیں ڈب شیمپو سابون استعمال کرتے ہیں ہیڈن شولڈر شیمپو استعمال کرتے ہیں آل پروڈکٹ آر میڈ بائی یہودی یہ سارے پروڈکٹ یہودیوں کے کالگیٹ یوز کرتے ہیں اور الپی برش یوز کرتے ہیں میڈن یہودی تین سو اسی پروڈکٹ بھارت میں بیشتا ہے یہودی سات سو اسی پروڈکٹ ان انٹائر وال پوری دنیا کے اندر بنا کر اس نے لانچ کیا ہے ہر مقام پہ آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس آئی فون ہے میڈن یہودی آپ کے پاس موٹر الان فون ہے میڈن یہودی آپ کے پاس نوکیا ہے میڈن یہودی ہے دیکھ لیجیے واتس اپ بنانے والا یہودی فیس بک بنانے والا پہلے نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایتک تھا مارک زبغربر بار بے یہودی